موسیقی شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے بھارت کے شمال مشرقی خطے میں واقعہ ایک ریاست ناغالینڈ کی ناغالینڈ دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں عیسائیوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے ناغالینڈ کے لوگوں کی خاص بات کہ وہ کوئی بھی سبزی کھانے میں پسند نہیں کرتے بلکہ وہ زیادہ تر کتے کا گوشت کھانے میں پسند کرتے ہیں ناغالینڈ کے سب سے بڑے شہر میں شوگر مل ہے جس کا نام ناغالینڈ شوگر مل ہے اس مل میں ایک دن میں ایک ہزار ٹن چینی پیدا کرنے کی گنجائش ہے اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو اس ملک کے بارے میں کچھ دلچیست معلومات فراہم کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر مجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیرو سیاحت کی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ناغالینڈ کا مکمل نام بھارتی ریاست ناغالینڈ ہے ناغالینڈ بھارت کے شمال مشرقی خطے میں واقعہ ایک ریاست ہے اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ریاست باقی ہندوستان سے منسلک نہیں ہے دیماپور شہر کا ہوائی اڈار ناغالینڈ کو باقی ہندوستان سے جڑتا ہے اس کی سرحدے مغرب میں آسام شمال میں اروناشل پردیس اور آسام کے بعض حصوں مشرق میں برما اور شمال میں منیپور سے ملتی ہے اس ریاست کا دارالحکومت کوہیما ہے اور سب سے بڑا شہر دیماپور ہے ریاست ناغالینڈ کا بقاعدہ افتتاہ یکم دسمبر 1963 کو ہندوستانی یونین کی بسولمی ریاست کے طور پر ہوا ریاست گیارہ انتظامی ظلا پر مشتمل ہے جہاں دیگر بڑے قبائل کے ساتھ سولہ بڑے قبائل آباد ہے ہر قبیلہ رسم رواج زبان اور لباس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہے یہ لوگ داستانوں کی سرزمین ہے جو نسلوں کو مو سے کہتے ہوئے گزرتی ہے یہاں موسیقی زندگی کا لازمی جز ہے لوگ گیت اباو اجداد جنگجووں اور روایتی ہیروز کے بہادر اعمال کی تعریف کرتے ہیں قدیم المناک محبت کی داستانوں کو عمر بنائے ہوئے شائرانہ عشق اور انجیل کے گیت جو آپ کی روح کو چھونے لگتے ہیں جدید دھنوں نے اپنے پاؤں کو تھپ تھپانے کی بہترین انداز میں پیش کیا ہے اس غیر ملکی پہاڑی ریاست میں رہنے والے سولہ عجیب قبیلے اور زیلی قبیلوں میں سے ایک کو رنگین اور پچیدہ انداز میں تیار کردہ ملبوسات، زیورات اور موتیوں کی مدد سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ناغاز کے مجودہ نسلوں نے بڑے پیمانے پر فیشن ڈیزائننگ کا آغاز کیا ہے اور ایسے کپڑے دوبارہ تیار کیے ہیں جو جدید اپیل کے ساتھ مل کر اباؤ اجداد کی نمائندگی کرتے ہیں واقعی یہ حال کے ساتھ ماضی کا ایک خوبصورت مرکب ہے جو فیشن ڈیزائننگ میں شامل ہے ان کے لیے جنت ہے یہ مشرق کا ایک مطمول فیشن اسٹیشن ہے ہر قبیلے کا روایتی رسمی لباس اپنے آپ میں ہوتا ہے یہ دیکھنا ایک حیرت انگیز نظارہ ہے رنگے ہوئے بکرے کے بالوں سے سجے ہوئے رنگ کے نیزے اور داؤس باریک بان سے بنے ہوئے ہیڈ گیر کو سوکھے دانتوں اور ہاربل کے پنکوں ہاتھی کے تسک والے بتیوں سے آراستہ کیا گیا ہے خوبصورت مناظر ہلکا رنگا رنگ تلوبے آفتاب اور گروبے آفتاب سرسبز و شاداب پودے یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ناقابل تصور خوبصورتی کی نمائندگی کرتی ہے سانس لینے کے تجربے کے لیے یہ بالکل ڈھال ہے ناغا لینڈ کے لوگ ہند منگولائیڈ سٹاک سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اباؤجداد فطرت کی وافر تحائف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں سب سے بڑھ کر یہاں کے لوگ گرم جوش اور انتہائی مہمان نواز ہیں ناغا لینڈ کو سال بھر میں مزر آب و ہوا ملتی ہے اور کوئی بھی کبھی بھی اس کا دورہ کر سکتا ہے اگر کوئی شہر کی زندگی کی حلچل سے خاموشی سے رہ فرار اختیار کر رہا ہو تو یہ صحیح محول فرام کرتا ہے ناغا لینڈ حکومت نے کہا ہے کہ ناغا لینڈ اب ایک آزاد ملک ہے جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا اور ناغا لینڈ نے کبھی بھی بھارت کے ساتھ الحاق نہیں چاہا تھا بھارت نے انیس سو سنتالیس میں زبردستی ناغا لینڈ پر قبضہ کر لیا تھا گزشتہ 71 سالوں کے دوران آزادی اور اپنے حقوق کی خاطر جدو جہد کرنے والے ناغا لینڈ کے ہزاروں لوگوں کو دہشتگرد بھارتی فوجیوں کی جانب سے قتل کیا جا چکا ہے جبکہ ناغا لینڈ کی خواتین کی عزتیں بھی تار تار کی گئیں حکومتی اہدداروں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ناغا لینڈ بطور آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنا نظام چلائے اس لئے ناغا لینڈ کی وفاقی حکومت نے 14 اگرز 2019 کو اپنی 73 وی یومی آزادی میں نائی ہے اس سلسلے میں پورے ناغا لینڈ میں یومی آزادی کی خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے بھارت کی بڑی گہر مسلم شورزادہ ریاست ناغا لینڈ نے علیدگی کا اعلان کرتے ہوئے اپنا الگ وفاقی دار الحکومت بنا لیا اور قومی ترانہ بھی جاری کر دیا بھارتی حکومت اور ناغا لینڈ کی باغی تنظیم نیشنلسٹ سویشلسٹ کانسل کے درمیان 1997 سے آمن مذاکرات جاری تھے بھارت کی حکومت نے شمال مشرقی ریاست ناغا لینڈ کی علیدگی پسند باغیوں کے ساتھ آمن معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں معاہدے پر دستخط وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے نمائندوں اور ریاست میں سرگرم ایک بڑی باغی تنظیم نیشنل سویشلسٹ کانسل آف ناغا لینڈ کی قیادت نے پیر کو نئی دلی میں کیے مذکورہ تنظیم ان کئی باغی گروہوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ ساٹھ برسوں سے ناغا لینڈ کی بھارت سے ازادی اور پروسی ملک میاں مار کے بعد اسوں کو ملا کر اسے ایک الگ ریاست بنانے کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی تھی بارتی حکومت اور نیشنل سویشلسٹ کانسل کے درمیان 1997 سے آمن مذاکرات جاری تھے پیر کو معاہدے پر دستخط کے بعد نئی دلی میں باغی تنظیم کے شریک بنی اور سیکٹری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بارتی وزیراعظم مودی نے معاہدے کو ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا بارتی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اقتدار سمالنے کے بعد بھارت کے شمال مشرقی علاقوں کی تعمیر اور ترقی اور وہاں قیام امن کو اپنی ترجیحات میں اولین مقام دیا ہے تحال امن معاہدے کی شرائط اور تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ ناغالینڈ میں سرگرم دیگر علیدگی پسند تنظیمیں اس پر کیا رد عمل ظاہر کریں گی ناغالینڈ اور اس سے متصل دیگر بھارت کی شمالی مشرقی ریاستوں میں ایک طویعہ عرصے سے علیدگی کی تحریکیں جاری ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑاؤ آتے رہے ہیں پریس کانفرنس میں وزیراعظم مودی کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت کی تاریخ کے قدیم ترین مسلح تنازع کو معاہدے کے ذریعے پرامن طور پر حل کر دیا ہے اور وہ دیگر چھوٹے علیدگی پسند گروہوں کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں ناغالینڈ کا رقبہ 16589 مربع کلومیٹر ہے اور عبادی 2011 کی مردم شماری کے مطابق انیس لاکھ اسی ہزار چھ سو دو نفوز پر مشتمل ہے اس لحاظ سے ریاست ناغالینڈ بھارت کا سب سے چھوٹا صبح ہے وادی احسام سے متصل ناغالینڈ کے خطہ کے علاوہ اس کا اکثر علاقہ کوہستانی ہے ریاست ناغالینڈ کی تشکیل یکم دسمبر 1963 کو ہوئی یہ ریاست گیرہ ازلا پر مشتمل ہے اور زراعت اس کی معیشت کی بنیاد ہے چاول مکعی پھلیاں تمباکو گنہ اور آلو وہاں کی اہم پیداوار ہیں دیگر اہم معاشی سرگرمیوں میں گھریلو سنتیں بیماکاری زمینوں کی خرید و فروغ اور سیاحت قابل ذکر ہیں روڈوڈن رونڈ ناغالینڈ کا قومی پھول ہے اور بلیس ٹریگوپین ناغالینڈ کا قومی پرندہ ہے جبکہ میتھین ناغالینڈ کا سرکاری جانور ہے اور ایلڈر قومی درخت ہے اگر آپ غیر ملکی جنگلات کی زندگی دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ناغالینڈ آپ کو مایوس نہیں کرے گا انٹانکی وائل لائف سینکوریٹری دیکھیں اور کچھ غیر ملکی جانور دیکھیں جسے مانیٹر چھپکلی، سلورڈ بیر، ٹائگر، بلیک سٹاک، ہرمبل، گولڈن لینگور، اجگر وغیرہ ناغالینڈ کے مجودہ صدر کا نام نکھل کمار ہے ناغالینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے آدھا گھنٹہ آگے ہے اس ملک میں ڈرائیونگ دائن تنف کی جاتی ہے اس ملک کی قومی زبان انگریزی ہے دوستو یہ تھی میری ناغالینڈ کے بارے میں تحقیق ویڈیو ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی آراز سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ عزوجل زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہبان موسیقی موسیقی